بسم اللہ الرحمن الرحیم کیو کیم قطر کی ایک مشہور پیٹرو کیمیکل کمپنی ہے جن کے مین پروڈکٹس پولی تھائلین، آولیفینز اور سلفر وغیرہ ہیں اس کمپنی کے تین بڑے پلانٹس ہیں ایک پلانٹ راسلہ فان انڈسٹیل سٹی میں ہے جو کہ آرلا کے نام سے مشہور ہے جبکہ دو پلانٹس مسعید سٹی میں ہیں جو کہ کیو کیم ون اور کیو کیم ٹو کہلاتے ہیں اس کمپنی کو اپنے اپ کمنگ شاڈاؤن پروڈکٹس کے لیے کافی تعداد میں مین پاور کی ضرورت ہے جن میں لیڈ ورکر کی ڈیماند سرف ایرست ہے یہ شاڈاؤن پروڈکٹ چنوری دو ہزار بائیس میں ایکسپیکٹڈ ہے دو ہزار انیس میں اس کمپنی کی شاڈاؤن پروڈکٹس کا کانٹریکٹ ڈسکون انجینئرنگ کو ملا تھا ڈسکون انجینئرنگ نے اس کمپنی کے سٹیٹک ایکویمنٹس کی مینٹیننس کی تھی مگر اب جو اپ کمنگ شاڈاؤن ایکٹیویٹیز دو ہزار بائیس میں پلان کی گئی ہیں ان کا کانٹریکٹ کیو کون کو ملا ہے کیو کون قطر کی ایک انجینئرنگ اور کنسٹرکشن کی کمپنی ہے کیو کون نے اس سلسلے میں مختلف مین پاور ریکروٹمنٹ ایجنسی سے رابطہ بھی کیا ہے اسی سلسلے میں پاکستان کی ایک مین پاور ریکروٹمنٹ ایجنسی ہے جس کا نام مین سول مین پاور سلوشنز ہے اور مین سول مین پاور سلوشنز نے ایڈویٹائزمنٹ بھی کر دی ہے مختلف ٹریٹس کے لیے جس میں میکینیکل، الیکٹریکل اور انسٹرومنٹ کے کافی ٹریٹس شامل ہیں مگر اس شیڈاؤن میں لیڈ ورکر کو ایک خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے اس لیے اس شیڈاؤن کے لیے الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ، میکینیکل ڈپارٹمنٹ اور انسٹرومنٹ ڈپارٹمنٹ میں علیدہ علیدہ لیڈ ورکرز بھی سلیکٹ کیے جائیں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیڈ ورکر کی رسپونسیبیلٹیز کے بارے میں لیڈ ورکر کی بہت ساری رسپونسیبیلٹیز ہیں جن کو کور کرنا ایک ویڈیو میں بہت مشکل ہوگا اس لیے ہم کچھ پارٹس میں لیڈ ورکر کی رسپونسیبیلٹیز کو ڈسکس کریں گے تاکہ ہمیں سمجھنے میں بہت آسانی ہو لیڈ ورکر کی پرامری رسپونسیبیلٹیز میں پہلی چیز ہے کمپلیشن آف ٹاسک یعنی لیڈ ورکر کو جو ٹاسک آسائن ہوا ہے کیا اس نے بخوبی کمپلیٹ کروا لیا ہے نہ صرف کام کمپلیٹ کیا ہے بلکہ اس کام کی کوالٹی بھی بہتر ہے ایسا نہ ہو کہ انسپیکشن کے دوران یہ پتا چلے کہ کام کی کوالٹی بہتر نہیں ہے اور کام جو ہے وہ دوبارہ سے پرفارم کروایا جائے لیڈ ورکر کو اپنے سپروائزر کی طرف سے ملنے والی انسٹرکشنز کو بھی فالو کرنا ہوگا اور کام کے دوران اپنے کرو ممبرز اور ایکوپمنٹ کی سیفٹی کا بھی خیال کرنا ہوگا اس سلسلے میں اس نے ہر ورکر کو واش کرنا ہوگا تاکہ انسیڈینٹ سے بچا جا سکے لیڈ ورکر کو ورک پرمیٹ بھی ریسیف کرنا ہوگا پی ٹی ڈی ڈی و فارم فل کرنا ہوگا جس میں اس نے کام کی ڈیس کرپشن لوکیشن ڈیٹ ٹائم اور اس کام میں کون کون سے خطرات موجود ہیں ان کو بھی مینشن کرنا ہوگا کون کون سی پی پیز جو ہے وہ ریکوائیڈ ہوں گی اور سیفٹی پریکاوشنز کو بھی ریکمینڈ کرنا ہوگا اس پی ٹی ڈی و فارم میں یہ پی ٹی و کیا ہوتا ہے اس کی کتنی ٹائپس ہیں اس کے بارے میں میں نے آل ریڈی ایک ویڈیو بنا رکھی ہے جس کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو جس کو وزٹ کر کے آپ کو مزید پی ٹی و کے بارے میں جان سکیں گے ایک لیڈ ورکر اپنی ٹیم کا لیڈر ہوتا ہے اور پورے کام کو مینج کرتا ہے تو لیڈ ورکر کو یہ بات انشور کرنی چاہیے کہ اس کا ہر کرو ممبر جو جتنے بھی خطرات ہیں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور اپنی کام کی لوکیشن کے اردگرد جتنے بھی ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں ان کے بارے میں نالج رکھتا ہے اور ان خطرات کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بھی پریکوشنز دی گئی ہیں نہ صرف ان کو اچھی طرح سے جانتا ہے بلکہ پریکٹیکلی بھی اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے اور کمپنی کی طرف سے جو بھی سیفٹی پالیسیز اور پروسیجرز بتائی گئی ہیں ان کو اچھی طرح سے فالو کرے گا لیڈ ورکر ایک ڈیسیزن میکر بھی ہوتا ہے یعنی اگر اس کی ٹیم کوئی ایک ٹاسک پرفارم کر رہی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ کوئی بھی کرو ممبر سیفٹی پالیسیز کو اچھی طرح سے فالو نہیں کر رہا یا پوری کی پوری ٹیم جو ہے وہ سیفٹی میئرز کو اچھی طرح سے فالو نہیں کر رہی تو وہ کام کو فوراں جو ہے ورکوا سکتا ہے اور جو سیف ورکنگ پریکٹیسز ہیں ان کو جو ہے وہ فالو کروا سکتا ہے کسی بھی اکٹیوٹی میں لیڈ ورکر مین فوکل پوائنٹ ہوگا یعنی کوئی بھی اوفیشل اگر سائٹ وزٹ کرے گا تو وہ لیڈ ورکر سے ہی بات کرے گا لیڈ ورکر ہی اپنے سپیریئر کو قوم کی پروگرس کے بارے میں بتائے گا اس لیے اسے چاہیے کہ ہر وقت ورک سائٹ پر ہی موجود رہے اور اس کی کمیونکیشن سکیل اچھی ہو تاکہ وہ اپنی بات کسی بھی دوسرے شخص کو اچھی طرح سے سمجھا سکے اور لیڈ ورکر کو کوشش کرنی چاہیے کہ انگلیش میں ہی بات کرے کیونکہ پلانٹ میں کئی نیشنلیٹیز کے لوگ موجود ہوتے ہیں جب وہ انگلیش میں بات کرے گا تو وہ اپنے کرو ممبر کے ساتھ بھی اچھی طرح سے کمیونکیٹ کر پائے گا یہاں ہم لیڈ ورکر کی مزید رسپانسبلیٹیز کو سمجھنے کے لیے ایک ایگزمپل کا سہارہ لیتے ہیں فرض کریں ہم نے ایک ویلڈنگ جاب پرفارم کرنا ہو تو ہمیں اپن فلیم ہارڈ ورک پرمٹ کی ضرورت ہوگی ایک لیڈ ورکر کو یہ پرمٹ حاصل کرنے کے لیے کون سے کام کرنے ہوں گے اور وہ کن چیزوں کا رسپانسبل ہوگا اسی بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو لیڈ ورکر کو اپن فلیم ہارڈ ورک پرمٹ کا فارم فل کرنا ہوگا جس میں وہ ڈیٹ ٹائم لوکیشن ڈسکریپشن اور دیگر ڈیٹیل فل کرے گا اس کے بعد یونٹ آنر کے ساتھ کنسلٹ کرے گا اور جاب لوکیشن کو فیزیکلی وزٹ کرے گا تاکہ وہاں پر موجود خطرات کو ایڈنٹیفائی کیا جا سکے اور پریکاشنز کو ریکمینڈ کیا جا سکے لیڈ ورکر یہ کام یونٹ آنر کے ساتھ مل کر کرے گا تاکہ ورک لوکیشن پر موجود خطرات کو ایفیکٹیولی کنٹرول کیا جا سکے یونٹ آنر ورک سائٹ پر گیس ٹیسٹ پرفارم کرے گا اور لیڈ ورکر اس ٹیسٹ کو ابزارف کرے گا اور ویریفائی کرے گا اس کے بعد پندرہ میٹر ریڈیس میں موجود کوئی بھی فلمیبل میٹیریل اگر ہے تو اسے وہاں سے ہٹا دیا جائے گا اگر وہ میٹیریل ریموو کرنا مشکل ہو تو اسے فائر بلینکٹ کے ساتھ کور کر دیں گے لیڈ ورکر کو یہ بھی میک شور کرنا چاہئے کہ ورک لوکیشن پر سوٹیبل فائر ایکسٹنگیشر بھی موجود ہے اور اس کی انسپیکشن بھی ویلیڈ ہے ورک لوکیشن پر ایک سرٹیفائیڈ فائر واش بھی ہونا چاہئے جو کہ فائر پریونشن کو میک شور کرے گا اور اگر کوئی فائر پروڈیوس بھی ہوتی ہے تو وہ فوراں ریسپونس کرے گا فائر واش کی کیا ریسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو میں آلریڈی بنا چکا ہوں جس کا لنک اس کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا لیڈ ورکر کو یہ بھی میک شور کرنا چاہیے کہ ورک لوکیشن پر موجود جتنے بھی خطرات ہیں وہ پرمیٹ میں ایڈنٹیفائی کیے جا چکے ہیں اور ان کی پریکوشنز بھی ریکمینٹ کی جا چکی ہیں اس کے بعد لیڈ ورکر کو ایک فائر باکس بھی ایریکٹ کروانا ہوگا اور ایف ایس ای کو بھلا کر ویریفائی بھی کروانا ہوگا ایف ایس ای یعنی فائر سیفٹی کوارڈینیٹر فیزیکلی جاب لوکیشن کو وزٹ کرے گا اور اس بات کو ویریفائی کرے گا کہ گرائنڈنگ سے پیدا ہونے والے سپارکس یا ویلڈنگ سے پیدا ہونے والی فلیمز اس فائر باکس سے باہر نہیں جائیں گے اور یہ کام سیف ہوگا تو لیڈ ورکر ٹول باکس ٹاک کنڈکٹ کرے گا اور اپنی ٹیم کو اس جاب میں موجود جتنے بھی خطرات ہیں اس کے بارے میں بریف کرے گا اور پریکوشنز بھی ریکمینڈ کرے گا اور یونٹ آنر پرمٹ کو ایشو کر دے گا اور جو لیڈ ورکر ہے وہ اپنے سگنیچر کرنے کے بعد پرمٹ ریسیف کر لے گا ٹی بی ٹی کنڈکٹ کرنے کے بعد لیڈ ورکر پرمٹ کی بیک سائٹ پر اپنے ٹیم میمبرز کے بھی سائن لے لیں گے جو کہ اس بات کی ویریفکیشن ہوگی کہ لیڈ ورکر کی ٹیم اس کام میں موجود جتنے بھی خزرز ہیں اور میٹیگیشنز ہیں ان کا نالج رکھتی ہے اور پرمٹ کا یہ کپی ہر وقت ورک سائٹ پر موجود ہوگی لیڈ ورکر اس کام کے دوران ورک سائٹ پر ہی موجود ہوگا جب تک کام کمپلیٹ نہیں ہوتا تو لیڈ ورکر وہ ہی موجود ہوگا اگر لیڈ ورکر کو کسی بھی وجہ سے ورک لوکیشن سے جانا پڑا تو یہ کام اسے رکوانا پڑے گا اور اس کے بعد ہی وہ یہ لوکیشن کو چھوٹ سکتا ہے یہ چند رسپانسویلٹیز تھی لیڈ ورکر کی جو اس ویڈیو میں بیان کی گئی ہیں مزید رسپانسویلٹیز انشاءاللہ اپکمنگ ویڈیو میں بیان کی جائیں گی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جن لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کائنلی وہ سبسکرائب کر دیں اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم مزید ویڈیوز بنائیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ان ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے جزاک اللہ موسیقی 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 موسیقی